بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسے نوٹیفکیشن آن ہو جائے گا اور آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے گی اور تھمز اپ کرنا نہیں آپ نے بھولنا شکریہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے کھانوں میں برکت دیں ہمارے ہاتھوں میں ذائقہ دیں آمین اللہ ہم آمین جار بلالامین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار لا جواب سی کرسپی میٹھی ٹکیاں میں کس طرح سے بناتی ہوں آج ہم بنائیں گے ٹو ویز میں دو طرح سے کچھ کو کریں گے فرائی اور کچھ کو کریں گے ہم ایر فرائر میں جس طرح سے آپ کو پسند ہے آپ اس طرح سے بنائیں کچھ لوگ اگر فرائی کیو چیزیں نہیں کھانا چاہتے لیکن سٹل میٹھی ٹکیاں کھانا چاہتے ہیں ان کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ ایر فرائر میں بنا لیں تو چلے بنانے شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ویڈیو کو آپ نے اس کیپ نہیں کرنا پورا دیکھنا ہے تو ساتھ ہی ہم نے لیا ہے کھلا برطن اس میں لیں گے ایک کپ میدہ ایک سٹینڈر میجرینگ کپ میدہ کو آپ نے چھان کے استعمال کرنا ہے ساتھ ہی اس میں میں پونہ کپ چینی ڈال رہی ہوں اگر چینی بہت زیادہ موٹی ہو تو پلیز آپ اس کو پیس کے ڈال لیں ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے چار ٹیبل سپون سوجی کے اور ساتھ میں ڈالیں گے چار ٹیبل سپون جو ہے وہ کوکونٹ کرش کیا ہوا اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے چائے والی چمچ کا چھتائی حصہ سبز لائچی کا پاودر اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تل تو تل جو ہے وہ میں دو ٹیبل سپون بھر کے ڈال رہی ہوں اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کوانٹیٹی کو ڈبل کر لیں اگر آپ اس سے بھی کم بنانا چاہتے ہیں تو سیمپلی آپ کوانٹیٹی کو ہاف کر لیں آپ کی ٹکیاں بہت بہترین بنیں گی چلیں تل بھی ہم نے ڈال دیئے اب ساتھ ہی ہم نے ڈالنا ہے اس میں دو ٹیبل سپون بھر گئے ملک پاودر کسی بھی برینڈ کا آپ کے پاس ہو یوز کر سکتے ہیں کوئی خاص برینڈ کا ہونا ضروری نہیں ہے میری بیٹی بھی میری ہیلپ کر رہی اس کا بھی بہت شوق ہو رہا ہے کہ میں نے بھی ہما کے ساتھ ویڈیو میں ہیلپ کرنی ہے تو چلیں سارے ڈرائی انگریڈین کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اپنے نے کس طرح سے اس کی بنانی ہے ڈو ہمیں چاہیے اس کے لئے لوگ مام ہلکا سن نیم گرم سا دودھ تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں کیونکہ میری بیٹی ہیلپ کری تو اس کا میں نے کہا چلو آپ میری یہ ہیلپ کرو کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالتے جاؤ تو ہم اس کی ڈو بناتے ہیں تو چلیں سارا دودھ ہی ہم نے ڈال دیا ہے اب ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے دیسی گھی ایک ٹیبل سپون پھڑ کے اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ دو ٹیبل سپون اس میں آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گھی ڈالیں تو زیادہ مجھے اچھی لگتی ہیں اس لئے گھی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو سافٹ سی ڈو ہماری یہ بنیں گی بہت ہارٹنی بنیں گی تو گبرانہ نہیں ہے آپ نے یہ جب ہم رکھیں گے تو سوجی ہے وہ پھول جائے گی جتنی ہمیں چاہیے تو اس سے 30 سے 45 منٹ کے لئے روم ٹمپریچر پر آپ نے اس کو ریسٹ دینا ہے تو دیکھیں 45 منٹ کے بعد اب ڈو کو چیک کرتے ہیں تو الحمدللہ ایسی ڈو ہمیں 100% چاہیے تھے یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے سمپلی ہم اس کا بنائیں گے ایک ہی بڑا سارا پیڑا اور اس کو ہلکا سا ہاتھ سے بیل لیں گے اور اس کے بعد اس کو بیلنے پر رکھ کے بیلنے کے ساتھ بیل لیں گے اس کو جتنا ہم موٹا رکھنا چاہتے ہیں موٹا رکھ لیں ہاف ہنچ تک اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے یہ اس سے دھوڑا کم رکھ لیں تو دیکھیں اس طرح سے اس کو میں نے آپ کو دکھا دیا ٹھکنے سے اتنی سی میں نے اس کی رکھی ہے یہ بلکل ریڈی ہے کٹنے کے لئے آپ کے پاس کوئی کیوکی کٹر ہے تو اس سے کٹ لیں میرے پاس یہ لٹ تھی جتنے بڑے یا چھوٹے سائز کی رکھنا چاہتے ہیں اس جس آپ سے آپ کوئی کٹر لے کے کٹ سکتے ہیں یہ کٹر کا ہونا ضروری نہیں ہے کوئی لٹ بھی ہو آپ کے گھر میں تو اس کے ساتھ بھی گلاس کے ساتھ جس کے اجز شارپ ہوں اس کے ساتھ بھی آپ کٹ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ الحمدللہ ہماری ٹکیاں بلکل اس طرح سے ریڈی ہو گئی ہیں اجز کو سائٹ سے اٹھاتے جائیں گے اور ہم ساری ٹکیاں نکال کے ایک پلیٹ میں رکھیں گے جو باقی کا بچ گیا اس کا پیڑا بنا کے دوبارہ اس طرح سے کٹ لیں گے تو یہ دیکھیں ساری ٹکیاں ہماری الحمدللہ ریڈی ہیں اب چاہیں آپ اس کو ائر فرائر میں بنائیں اور چاہیں اس کو ڈیپ فرائی کریں تو چلیں دونوں طریقے ہی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا آئل آئل کو ہلکا سا میڈیم ہیٹ پر آپ نے گرم کرنا ہے اور ٹکیوں کو لگیں گے چھ سے سات منٹ فرائی ہوتے ہو ساری ٹکیوں کو ہم جتنی آسانی سے آتی ہیں ڈال دیں گے ایک دفعہ اور فورا ہلانا نہیں ہے ساتھ ہی ائر فرائر والا دیکھتے ہیں تو ائر فرائر میں نے آن کر دیا 185 سلسیس پہ اور پندرہ منٹ کا فلائر ٹائمر میں نے لگایا ہے اس کو پانسے سات منٹ کے بعد ہم ٹکیاں رکھنے کے بعد چاہیں نیچے بٹر پیپر بچھا لیں چاہیں نہ بچھا میں نے نہیں بچھا ویسے ہی ڈریکٹ رکھتی ہیں دیکھیں اس میں بچھا رکھی گئی ہیں 185 سلسیس پہ پندرہ منٹ کے لیے دو منٹ کے بعد ٹکیوں کی سائٹ پہلی دفعہ چینج کرتے ہیں کافی سوفٹ سوفٹ سی ہوں گی لیکن یہ کہ بچے سے فرائی ہو جاتی ہیں تو خود ہی تھوڑی در پڑی آنے کے بعد یہ بلکو ریڈی ہیں ڈیش آوٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ٹاور پیپر رکھیں پلیٹ میں اس پہ اس کا نکال لیں تاکہ جو ایکسٹر آئیل ہے وہ ٹاور پیپر میں چلا جائے گا اور اتنی دیر میں دیکھیں تکرین پانچ منٹ ہوئے ہیں تو ان کی بھی سائٹ چینج کرتے ہیں تو دیکھیں میں نے ان کی سائٹ چینج کر دی ہے اور دوبارہ سے انہیں آن کر دیتے ہیں تو دیکھیں الحمدلللہ یہ ریڈی ہیں اس کا تقریباً پندرہ منٹ لگیں اس کا بھی ہم ڈیش آوٹ کر لیتے ہیں اب میں آپ کو دونوں ہی دکھاتی ہوں ڈیف فرائر والی بھی اور ایر فرائر والی بھی تو یہ ہے ایر فرائر والی الحمدللہ اور یہ ہے ہماری دیف فرائر والی تو اب میں آپ کو بہت ہی مزے کی بہت ہی کرسپی ہماری ٹکیاں الحمدللہ بنی ہیں میں آپ کٹھی کر کے ڈیش آوٹ کر کے آپ کو دونوں ہی دکھاتی ہوں تو فرق اتنا خاص آپ کو فیل نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں گے الحمدللہ ہماری میٹھی ٹکیاں مزیدار سی کرسپی سی دونوں طرح سے ریڈی ہو گئی ہیں جس طرح سے آپ کو پسند ہو اگر آپ فرائر کر کے کھانا چاہتے ہیں تو فرائر کر کے کھائیں ایک ہی ڈوپ بنائیں اور اس کو آپ دونوں طرح سے انجائے کر سکتے ہیں آدھی آدھی کر کے بنا لیں جیسے میں نے بنائی ہے تو جو آپ کو پھر زیادہ اچھی لگیں اس طرح سے آپ نیکس ٹائم بنا لیں تو چلے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس کر کے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ میٹھی ٹکیاں کیسی لگیں میں نے دونوں ہی ٹرائی کی ہے اور ٹرائی کرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ اپنا true opinion شیئر کروں گی کہ جو فرائی کی ہوئی ہیں یہ سیمپل سی یمی سی اور کوک سی ریسپ یقیناً بہت اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیز اس کو اپنے گھر والوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے بنا کے ضرور ٹرائی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ دل کھول کر فرینڈر فیملی کے ساتھ شیئر کریں شیئر کرنے میں کنجوسی بلکل نہیں کریں کمنٹس کر کے فیڈبیک ضرور دیں اور تھمز اپ کرنا نہیں آپ نے بھولنا اگر چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو ضرور سسکرائب کرتے چاہیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں اس سے نوٹیفکیشن آن ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ساری دعاوں اور نیک تمناہوں کے ساتھ رب رکھا Always remember guys homemade and fresh is the best Keep watching Cook with mom and princess for more yummy healthy quick and weight loss recipes Bye Stay tuned See you soon Allah Hafiz